تو آج سبے کو میں سنا رہی ہوں سرویشور دیال سکسنا کی لکھی کہانی گڑ کہانی اچھی لگے تو ایک لائک ضرور دیجئے گا دکان پر سفید گڑ رکھا تھا کافی درلت تھا اسے دیکھ کر بار بار اس کے موں میں پانی آ جاتا تھا آتے جاتے وہ لل جائے نظروں سے گڑ کی اور دیکھتا پھر من مسوس کر رہ جاتا یہ کہانی ہے ایک بچے کی اور گڑ کی آخر کار اس نے حمد کی اور گھر جا کر اپنی ماں سے کہا کہ ماں مجھے گڑ کھانا ہے ماں بیٹھی کپڑے سل رہی تھی اس نے آنکھ اٹھا کر کچھ دیر تک اسے بہت دین درشتی سے دیکھا پھر آسمان پر دیکھنے لگی اور بڑی دیر تک دیکھتی ہی رہی کچھ بولی نہیں وہ چپ چپ اپنی ماں کے پاس سے واپس آ گیا کیونکہ اسے معلوم تھا جب ماں کے پاس پیسے نہیں ہوتی تھے تو وہ یہی کرتے تھے یہ وہ جانتا تھا کافی دیر گمسم بیٹھا رہا اسے وہ ساتھی یاد آ رہے تھے جو اسے بار بار گڑ کھا کر چڑا رہے تھے اسے جیونجو اس کی یاد آتی اس کے مئی موں میں گڑ کھانے کی لالسا اس کے مند میں اور بڑھتی جاتی ایک آدھ بار اس نے ماں کے بٹوے سے پیسے چھرانے کا بھی خیال کیا لیکن یہ خیال آتے ہی وہ اپنے آپ کو بھکارنے لگا اور اس برے خیال کے لیے عشور سے کشمہ مانگنے لگا اس کے عمر کیول گیارہ سال کی تھی گھر میں ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا حالانکہ ماں کہتی تھی کہ وہ اکیلے نہیں ہیں عشور ساتھ ہے چونکہ ماں کا کہنا تھا اور وہ مانتا تھا اس لئے اس نے یہ بات مان لی لیکن اسے کبھی بھی بھگوان کے یا عشور کے ہونے کا کوئی پرمان یا ثبوت آج تک نہیں مل پایا تو وہ بچہ ماں کی بات مانتا تھا اسی کی ادھار پر وہ پوجہ پاٹ کرتا اسے سارے منتر و چانن یاد تھے صبح سے شام تک چھوٹی گھنٹی لے کر بیٹھتا اور اپنی پالتی مارتا سندھیا کرتا ماں کے ساتھ پوجہ کرتا اسے ہر منتر یاد تھے جب وہ توتلی بولی بولتا تھا تب سے وہ ان منتروں کا چارن کر رہا ہے اس لئے اب یہ تو ساپ بولنے لگا وہ ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے ماں سکول میں اندھیا پہ گا تھی بچپن سے ہی وہ ایسی کہانیاں ماں سے سنتا تھا جس میں بتایا جاتا تھا کہ بھکت اپنے ایشور بھکت جو ہیں بھگوان کی پوجہ کرتے ہیں ایشور بھکتوں کا خیال رکھتے ہیں ہر بار یہ کہانی سنتا اور اس کے اندر ایک سچا ایشور بھکت ہونے کی جو اکشا تھی وہ دوبارہ بھر جاتی دوسرے اس کی پیٹھ ٹھونکتے کہتے کہ بہت شریف لڑکا ہے ایشور اس کی مدد کرے گا میں جانتا تھا کہ ایشور اس کی مدد کرے گا لیکن ایشور ہونے کا کوئی ثبوت اسے آج تک نہیں ملا ایک دن جب سفید گھڑ کھانے کے لئے بیچین تھا تب اسے یہ ایشور یاد آیا اس نے خود کو دھکارا اس نے ماں سے پیسے مانگ کے ماں کو دکھی نہیں کرنا چاہیے تھا یہ سوچ کر کہ ماں دکھی ہوگی ایشور کس دن کے لئے ہے ایشور کا خیال آتے ہی خوش ہو گیا اس کے اندر ایک وچھترسہ اتصحہ آ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایشور سب سے طاقتور ہے وہ سب جگہ ہے سب کچھ کر سکتا ہے ایسا کچھ بھی تو نہیں ہے جو ایشور نہ کر سکے تو کیا ایشور اسے تھوڑا سا گڑ نہیں دلا سکتا جس کی پوجہ وہ بچپن سے کر رہا ہے جس کے نام پر پوجہ کر رہا ہے جس کے لئے کبھی برا کام نہیں کیا اس نے کبھی چوری نہیں کی کسی کو ستایا نہیں اسی بھاو سے وہ اٹھا کہ ایشور اسے گڑ ضرور دے گا وہ تیزی سے اٹھا اور گھر کے اکیلے کونے میں پوجہ کرنے بیٹھ گیا تب ہی ماں نے آواز دی بیٹا پوجہ سے اٹھنے کے بعد بازار سے نمک لیا نا اسے لگا جیسے ایشور نے اس کی پکار سن لی ورنہ پوجہ پر بیٹھتے ہی ماں اسے بازار جانے کو کیوں کہتی اس نے دھیان لگا کر پوجہ کی پھر پیسے اور جھولا لے کر بازار کی طرف چل پڑا گھر سے نکلتے ہی اسے کھیت پار کرنے پڑتے تھے پھر گاؤں کی گلی جو اینٹوں سے بنی ہوئی تھی اس بازار کی طرف وہ چل دیا شام ہو گئی تھی سورج ڈوب رہا تھا وہ کھیتوں میں چلا جا رہا تھا آنکھیں آدھی بند کیے ایشور کا دھیان لگائے بھگوان کے سندھیہ منتروں کا اچارن بار 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 کرتے ہوئے اسے یاد نہیں کہ اس نے کتنی دیر میں کھیت پار کر لیا کہ وہ گاؤں کی ایٹوں کی گلی میں آیا سورج ڈوب چکا تھا اندھیرہ چھانے لگا تھا سب اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے دھوم آؤٹ رہا تھا چوپائے خاموش کھڑے تھے نیم اور سردی کے دن تھے اس نے پوری آنکھ کھل کر باہر کا کچھ بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی وہ بیتر دیکھ رہا تھا جہاں اندھیرے میں بھی ایک جھل ملاتا ہوا پرکاش تھا ایشور کا پرکاش اس پرکاش کے آگے وہ آنکھیں بند کیے منتر پاٹ کر رہا تھا اور جلا جا رہا تھا کہ اچانک اس ایک انجان وقتی کی آواز سنائے دی گاؤں کے سرے پر ایک چھوٹی سی مسجد تھی اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا کہ اندھیرہ تو کافی زیادہ ہو چکا ہے مسجد کے ایک بڑے برابر والے کمرے کے دلان میں لوگ نماز کرنے کے لیے کھٹا ہوئے تھے اس کے بیتر ایک لہر سی آئے اس کے پیٹھ ٹھٹک گئے آنکھیں پوری بند ہو گئی وہ من ہی من کہہ اٹھا کہ ایشور یادی تم سچے ہو اور تم ہو اور میں نے سچے من سے تمہاری پوجہ کیے اپنے دل و دماغ میں بٹھالی کی ایشور ہے اور ایشور ہی اسے پیسے دے گا اور وہ بھی اسی وقت وہ شرط کے ساتھ وہیں گلی میں بیٹھ گیا اس نے زمین پر ہاتھ رکھا زمین تھنڈی تھی ہاتھوں کے نیچے کچھ چکنا سا محسوس ہوا وہ اولاس سے بھر گیا اولاس کی بجلی اس کے شریر میں دوڑ گیا اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا اندھیرے میں اس کی تھیلی میں اٹھنی نمک رہی تھی وہ منی منی ایشور کے چرونوں میں لوٹ گیا خوشی کے سمدر میں جھومنے لگا اس نے اٹھنی کو نیہارا بار بار چومہ ماتھے سے لگایا کیونکہ وہ اٹھنی نہیں تھی وہ ایشور کی کرپہ تھی ساری پوجہ سچائی ایشور کئے اور سے ایک نام تھا ایشور ضرور ہے اس کا من چلانے لگا بھگوان میں تمہارا بہت چھوٹا سا سیوک ہوں میں نے سارا جیون تمہارے بھکتی کروں گا مجھے کب بھی بسرانا نہیں بھولانا نہیں جب وہ دکان پر پہنچا تو لولٹین جل چکی تھی پنساری سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا تھوڑی دیر میں اس نے آنکھیں کھولی اور پوچھا کیا چاہیے اس نے ہتھیلی میں چمکتی اٹھنی دیکھی اور بولا آٹھ آنے کا سفید گڑ یہ کہہ کر اس نے گروھ سے اٹھنی پنساری کی طرف گدی پر فین کی پر یہ گدی پر نہ گر کر اس کے سامنے پڑے دھنی کے ڈبے میں گر گئی پنساری نے ڈبے میں ٹٹولا اسے تھنی نہیں ملی ایک چھوٹا سا کھپڑا پتھر ضرور تھا جیسے پنساری نے نکال کر فینک دیا ایک دم شہرہ کالا پڑ گیا اس کا سر گھوم گیا شریر کا کھول نکل گیا آنکھیں چل چلا آئیں کہاں گئے تھنی پنساری نے حیرت سے کہا اسے لگا جیسے وہ رو پڑے گا دیکھتے ہی دیکھتے سب سے طاقتور عشور کی اس کے سامنے موت ہو گئی تھی اس نے مرے ہاتھوں سے جیب سے پیسے نکالے نمک لیا اور جانے لگا دکاندار نے اسے اداس دے کر کہا گھڑ لے لو پیسے پھیرا جائیں گے نہیں اس نے کہا اور رو پڑا اچھا پیسے مت دینا میری اور سے تھوڑا سا گھڑ لے لو دکاندار نے پیار سے کہا اور ایک چھوٹا سا تکڑا توڑ کر اسے دینے لگا اس نے مو پھرا لیا اور چل دیا اس نے عشور سے مانگا تھا دکاندار سے نہیں دوستوں کے دیا اسے نہیں چاہیے لیکن اب وہ عشور سے کچھ نہیں مانگتا تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی ہمیں ایک بار آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور سبسکرائب کر کے پریس کیجئے گا ہمارے چینل کو میرے کہانیوں کے ساتھ آپ سے روز ملاقات ہوگی تب اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ فلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ میرے ساتھ تد بنے رہیے دھنیواد موسیقی موسیقی